اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شمشیر بینیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے مثال جرہت و بہادری پر اعوذ باللہ تعالیٰ عنہ کے قلم سے لکھی گئی ایک شاندار داستان حیات وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے ان کے ہتیار دشمن کے مقابلے میں کم تر تھے ان کے ذرائع یوں محدود تھے کہ اپنے وطن سے بہت دور تھے کمپ نہیں مل سکتی تھی ان کا حصول دشوار تھا دشمن مانند تڑی دل تھا اس کے ہتیار برتر تھے وہ اس کی اپنی زمین تھی ملک اپنا قلعے اپنے تھے کمک کی اس کے ہاں کمی نہیں تھی اپنی بادشاہی میں سے ہزاروں کی تعداد میں لڑنے والے لوگوں کو میدان میں لے آتا تھا لیکن جو تعداد میں تھوڑے تھے اور جو کئی کئی سالوں سے مسلسل لڑ رہے تھے اس دشمن کے سینے پر کھڑے تھے جو ان سے کہیں تین گناہ اور کہیں چار گناہ زیادہ طاقتور تھا وہ کون تھے جنہوں نے اس دور کے سب سے زیادہ طاقتور دشمن کو فیصلہ کن شکست دی تھی وہ مسلمان تھے وہ نام کے مسلمان نہیں تھے وہ جنگی طاقت کو آدمیوں اور گھڑوں کی تعداد سے نہیں جذبے اور ایمان سے ناپتے تھے یہ ایمان کی قوت کا کرشمہ تھا کہ شام میں قیسر روم کا پرچم اتر گیا تھا جن قیلوں پر یہ پرچم لہرایا کرتا تھا ان قیلوں میں اب آزانیں گونج رہی تھیں یرموک کے میدان جنگ میں چار ہزار مجاہدین نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر رومیوں کو شام سے بے دخل کر دیا تھا شاہنشاہ حرقل جو ایک جابر جنگجو تھا اور اپنی فوج کو ناقبیل تسخیر فوج سمجھتا تھا اس حالت میں شام کی سرحچہ نکلا تھا کہ اس نے جوابی حملے کی سوچنے کے بجائے ذہنی طور پر شکست تسلیم کر لی تھی اس کی فوج کے بھاگنے کا انداز کسی منظم اور طاقتور فوج جیسا نہیں تھا اس فوج کی آدھی نفری ماری گئی زخمیوں کا کچھ حساب نہ تھا اور جو اب بھاگنے کے قابل تھے وہ افراد میں بکھر کر بھاگے ان میں سے زیادہ تر نے بیت المقدس میں جا پناہ لی اس وقت بیت المقدس ایلیہ کہلاتا تھا یہ آخری خلہ تھا جو رومیوں کی ہاتھ میں رہ گیا تھا دو چار اور بھی قلعے تھے جو ابھی رومیوں کے پاس تھے لیکن یہ بیت المقدس جیسے بڑے نہیں تھے ان کے اندر مسلمانوں کی دہشت پہنچ چکی تھی مورک لکھتے ہیں کہ شہریوں نے دیکھا کہ رومیوں کا سورج غروب ہو رہا ہے تو انہوں نے قیسر روم کی فوج کو اپنے تعاون سے محروم کر دیا مسلمانوں کے متعلق ان تک یہ رائے پہنچ چکی تھی کہ مسلمان میدان جنگ میں سراپا قہر اور مانند فولاد ہیں اور حکمران کی حیثیت میں وہ ریشم جیسے نرم ہیں ان قلوں کو سر کر لیا گیا کہیں ذرا سی مضاہمت ہوئی جو مسلمانوں کو روک نہ سکی اور باقی قلوں کے دروازے بغیر مضاہمت کھل گئے شہریوں نے مسلمانوں کا استقبال کیا اور جزیہ ادا کر دیا البتہ بیت المقدس ذرا بڑا شہر تھا اور یہ شہر قلا بن تھا قلا مضبوط تھا اسے سر کرنا دشوار نظر آ رہا تھا بیت المقدس میں رومی سالار اتربون تھا جس کے متعلق مورکوں نے لکھا ہے کہ فن حرب و ضرب میں ہرقل کا ہم پلا تھا بعض مورکوں نے اسے ہرقل کا ہم رتبہ بھی کہا ہے مسلمانوں کے جاسوس بیت المقدس تک پہنچے ہوئے تھے ان کی لائی ہوئی اطلاعوں کے مطابق اتربون جابر اور بے خوف سالار تھا اور وہ مرتے دم تک لڑنے والا جنگجو تھا بیت المقدس کے دفاع میں اسے آخری دم تک لڑنا ہی تھا کیونکہ اس خطے میں رومیوں کا یہ آخری مضبوط قلعہ تھا ایک مقام اور بھی تھا جو خاصہ اہم تھا یہ تھا قائساریہ اس کا قلعہ بھی مضبوط تھا اس وقت مسلمان جابیہ کے مقام پر قیمازن تھے یرموک کی جنگ کے بعد وہ جابیہ چلے گئے تھے زخمیوں کی تعداد غیر معمولی تھی اور جو زخمی نہیں تھے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے وہ تو پہلے ہی تھکن سے چور تھے جنگ یرموک نے ان کے جسموں کا دمخم توڑ دیا تھا انہیں آرام کی ضرورت تھی اور زخمیوں کی مرہم پٹی اس سے زیادہ ضروری تھی ان کے زخم ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا تھا انتظار خطرناک ہو سکتا تھا خطرہ یہ تھا کہ رومی ایک جنگجو قوم تھی شکست تو انہیں فیصلہ کن ہوئی تھی لیکن وہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے شکست کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے زیادہ پریشانی تو بیت المقدس کے متعلق تھی جہاں اتربون جیسا جری اور قابل سالار موجود تھا لیکن رومیوں کے کچھ دستیں بکھرے ہوئے تھے جاسوس اطلائیں دے رہے تھے کہ بعض جگہوں پر رومیوں کے سالار موجود تھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمان سالار یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ رومی جوابی حملہ کریں گے میرے رفیقوں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا رومی حملہ ضرور کریں گے لیکن ان میں ابھی اتنا دمخم نہیں رہا کہ وہ فوری طور پر حملہ کر سکیں اس کے علاوہ وہ اس طرح دور دور بکھر گئے ہیں کہ انہیں اکھٹا ہونے کے لیے بھی وقت چاہیے حقیقت بھی یہی تھی کہ جس طرح مسلمانوں میں ایک ہلکا سا مارکہ لڑنے کی سکت نہیں رہی تھی اسی طرح رومیوں میں بھی لڑنے کا دم نہیں رہا تھا جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے ڈیڑھ لاکھ میں ستر ہزار رومی مارے گئے تھے اور باقی جو بچے تھے ان میں زیادہ تر زخمی تھے جاسوسوں کی اطلائیں یہ تھیں کہ رومی کہیں بھی جوابی حملے کے لیے منظم نہیں ہو رہے لیکن وہ جہاں جہاں بھی ہیں وہاں دفاعی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں اپتوبر 636 عیسوی شابان پندرہ ہجری کہ ایک دن سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سالاروں کو بلایا میرے رفیقوں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا زیادہ تر زخمی مجاہدین لڑنے کے قابل ہو گئے ہیں لشکر نے بھی آرام کر لیا ہے ہم اب اس قابل ہیں کہ آگے پیش قدمی کریں دو جگہیں ہیں جن پر قبضہ کرنا بہت ضروری ہے ایک تو قیساریہ ہے اور دوسری جگہ ہے بید المقدس کیا تم بتا سکتے ہو کہ ان دونوں جگہوں میں سے کس پر ہم پہلے حملہ کریں اس مسئلے پر جب بحث شروع ہوئی تو سالاروں میں اختلاف پیدا ہو گیا بعض کا خیال تھا کہ یہ دونوں جگہیں دفاع کے لحاظ سے مضبوط ہیں اس لیے ان پر یکے بعد دیگرے حملہ کیا جائے کچھ یہ کہتے تھے کہ دونوں مقامات کو بایک وقت محاصرے میں لیا جائے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کے درمیان فیصلہ نہ کر سکے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم امیر المؤمنین سے پوچھیں کہ ہمیں قیساریہ اور بیت المقدس میں سے کس جگہ کو پہلے محاصرے میں لینا چاہیے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں تم سب کے جذبے اور ایسار کی قدر کرتا ہوں اس کا عجر تمہیں اللہ دے گا میں کسی کی حوصلہ شکنی اپنی زبان سے نہیں کروں گا الحمدللہ دشمن اس خطے سے بھاگ رہا ہے لیکن ہمیں اپنی فتح کو مکمل کرنا ہے میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ ہم قاسد کو مدینہ بھیج کر امیر المؤمنین کا حکم لیں تمام سالاروں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تائید کی اور اسی وقت ایک تیز رفتار قاسد کو مدینہ اس پیغام کے ساتھ روانا کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں سالار اعلی برائے شام ابو عبیدہ بن زررح کی طرف سے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اطاعت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اللہ نے ہمیں جس فتح سے نوازہ ہے وہ ہماری آئندہ نسلوں پر اس کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے تمام فتحات کی اطلائیں معامال غنیمت مدینہ بھیجی جاتی رہی ہیں اب ہم جابیہ کے مقام پر آرام کی غرض سے رکے ہوئے ہیں الحمدللہ زخمی بہت بہتر ہو چکے ہیں اب ضرورت یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور رومیوں کو شام کی سرزمین سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیں ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں کہ ہم قیساریہ اور بیت المقدس میں سے کونسی جگہ کا انتخاب کریں کیا امیر المؤمنین ہماری رہنمائی کریں گے وہاں سے مدینہ کا سفر کم و بیش ایک مہینہ تھا قاسد کے جانے اور آنے میں کم سے کم بیس روز درکار تھے ان دنوں میں زخمی مجاہدین مزید بہتر ہو گئے اور جو زخمی نہیں تھے انہیں آرام اور تیاری کے لیے مزید وقت مل گیا بیت المقدس کے اندر کے ماحول پر جہاں شکست کی افسردگی شرم ساری اور دہشت تاری تھی وہاں جوش و خروش بھی پایا جاتا تھا یہ جوش و خروش رومی سالر اتربون کا پیدا کردہ تھا وہ ابھی مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آیا تھا اس نے سنا تو تھا اور بڑی اچھی طرح سنا تھا کہ رومی فوج کسی بھی میدان میں مسلمانوں کے مقابلے میں جم نہیں سکی لیکن اتربون نے اپنے آپ پر یہ وہم تاری کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بیت المقدس میں شکست دے دے گا اس نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پلان بنانے شروع کر دیئے اور اس سلسلے میں ایک روز قیساریہ چلا گیا قیساریہ میں اس نے وہاں کے سالار اور فوج کو خوفزدگی کے عالم میں دیکھا معلوم ہوتا ہے تم نے لڑنے سے پہلے ہی شکست تسلیم کر لی ہے اتربون نے قیساریہ کے سالار سے کہا اور میں تمہیں مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے تیار کرنے آیا ہوں اگر ہرقل بھاگ گیا ہے تو مقابلے میں ہم بھی نہیں تہر سکتے قیساریہ کے سالار نے کہا فوج جو میرے پاس ہے اس پر ان سپاہیوں کا اثر ہو گیا ہے جو یرموک سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں وہ ابھی تک آ رہے ہیں نہ جانے کہاں کہاں بھٹک کر آ رہے ہیں ان کے چہروں پر آنکھوں میں اور باتوں میں خوف نمائیہ ہوتا ہے بزدل اتربون نے نفرت سے کہا لڑائیوں سے بھاگے ہوئے سپاہی اور سالار بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں وہ اپنے دشمن کی فوج کو جنات اور بدروحوں کی فوج ثابت کرتے ہیں جن کا وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے کیا تم مجھے یہ مشورہ دینا چاہتے ہو کہ ہرقل کی طرح ہم بھی مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیں تمہاری عقل پر ایسا پردہ پڑ گیا ہے کہ تم یہ سوچنے کے بھی قابل نہیں رہے کہ ہرقل کی غیر حاضری میں میرا حکم چلتا ہے اور تم میرے حکم کے پابند ہو ہم لڑیں گے میں نے آپ کو فوج کی ذہنی حالت بتائی ہے قیساریہ کے سالار نے کہا یہ نہیں کہا کہ ہم بھاگ جائیں گے آپ حکم دیں فوج مو موڑ جائے گی تو بھی آپ مجھے میدان جنگ میں ہی دیکھیں گے فوج کو لڑانا تمہارا کام ہے اتربون نے کہا تم نے باقی جو کچھ کہا ہے یہ بڑھانکی ہے فرسیوں نے بھی ان عربی مسلمانوں کو عرب کے بددو اور سہرائی قضاق کہا تھا ہرقل اور اس کے سالار بھی یہی کہتے مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے کہ کسی ایک بھی مسلمان کو زندہ واپس نہیں جانے دیں گے حکم یہ ہے اور یہ موجودہ صورتحال کا تقاضی ہے کہ اپنی فوج کو لڑنے کے لئے تیار کرو مسلمان ایلیا یعنی بیت المقدس پر حملہ کریں گے تمہارا کام یہ ہوگا کہ جب وہ ایلیا کو محاصرے میں لے لیں تو تم آ کر انہیں محاصرے میں لے لو تمہارے پاس فوج کی کمی نہیں اگر تم دشمن کو مکمل محاصرے میں نہ لے سکو تو اقب سے اس کی فوج پر حملہ کرتے رہو میں اپنے دستے شہر کے باہر بھیج کر اتنا سخت حلہ بولوں گا کہ دشمن قدم جمانے کے قابل نہیں رہے گا اقب میں تم ہوگے پھر سوچ یہ بدبخت کدھر سے نکل کر جائیں گے اس نے رازداری کے لہجے میں کہا مسلمان تھک کر چور ہو چکے ہیں ان کی نفری کم و بیش چھ ہزار کم ہو گئی ہے اب انہیں شکست دینا مشکل نہیں رہا اور اگر وہ ایلیا کے بجائے قیساریہ میں آ گئے تو پھر میں تمہاری مدد کو آؤں گا اتربون نے کہا اور میں تمہاری مدد اسی طرح کروں گا جس طرح میں نے تمہیں کہا ہے کہ میری مدد کو آنا ان کے درمیان تیہ ہو گیا دونوں میں سے کسی پر حملہ ہوا تو دوسرا اس کی مدد کو آئے گا اتربون یقین سے کہتا تھا کہ مسلمان بیت المقدس پر آئیں گے اس دور کے متعلق جب مسلمان شام پر چھا گئے تھے ہرقل شام سے نکل گیا تھا اور مسلمان فلسطین پر قابض ہوتے چلے جا رہے تھے موریخوں میں اختلاف پائے جاتے ہیں بعض نے واقعات کو گڑمٹ کر دیا ہے مورکوں کے تسلسل کو بھی آگے پیچھے کر دیا ہے کہیں کہیں اموات میں مبالغہ آرائی ملتی ہے رومیوں اور مسلمانوں کی نفری بھی صحیح نہیں لکھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر غیر مسلم مورکوں نے صحیح واقعات پیش کیے ہیں اور مسلمانوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے لیکن بعض مسلمان مورکوں اور بات کے تاریخ نویسیوں نے اپنے اپنے فرقے کے عقیدوں کے مطابق تعصب کا مظاہرہ کیا ہے اور واقعات کو غلط ملت کر دیا ہے اور جو تعصبات آج ان جانبدار تاریخ نویسیوں کے ذہنوں میں بھرے ہوئے ہیں وہ انہوں نے خلفاء راشدین اور مجاہدین کے چہروں پر مل دیئے ہیں مثلاً امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو معذول کر کے مدینہ بلا لیا تھا ہم اس کی وجوہات آگے چل کر بیان کریں گے لیکن چند ایک تاریخ نویسیوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خالد کے خلاف ذاتی رنجش کی بینا پر بغض اور کینہ بھرا ہوا تھا اس سے یہ تاریخ نویس یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمر کا کردار اتنا عظیم نہیں تھا جتنا بتایا جاتا ہے ہم چونکہ صرف خالد بن ولید سیف اللہ کی زندگی کی کہانی سنا رہے ہیں اس لیے ہم ان جنگوں اور دیگر حالات کا زیادہ ذکر نہیں کریں گے جن کا تعلق خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں اگر مورخوں اور بات کے تاریخ نویسیوں کی تحریروں کی چھانبین کی جائے تو سوائے الجھاؤ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا مسلم ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ سالارعالہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے بزریا قاسد پوچھا تھا کہ وہ قیساریہ کی طرف توجہ دیں یا بیت المقدس کی طرف دوسری طرف کچھ ایسے تاریخ نویس ہیں جو لکھتے ہیں کہ عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین کو پیغام بھیجا تھا کہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں یا کیا کریں اور ایک تاریخ نویس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ امیر المؤمنین بیت المقدس سے تھوڑی ہی دور کسی مقام پر موجود تھے پس منظر کے واقعات کو اور مستند بورقوں کی تحریروں کو دیکھا جائے تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ہمیں مدینہ میں موجود نظر آتے ہیں جہاں انہیں ہر محاص کی ریپورٹیں مل رہی ہیں مال غلیمت کا پانچوں حصہ خلافت کے لئے ہر طرف سے آ رہا ہے امیر المؤمنین کے ہاتھوں تقسیم ہو رہا ہے اور وہ سالاروں کو خراج تحسین کے پیغام بھیج رہے ہیں سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو قاسد مدینہ کو روانہ کیا تھا وہ تیز رفتار تھا قاسدوں کی رفتار اس وجہ سے بھی مزید تیز ہوتی جاتی تھی کہ راستے میں گھوڑے بدلنے کا انتظام موجود تھا اب تو تمام تر علاقہ مسلمانوں کے خبزے میں تھا قاسد پندرہ دنوں بعد امیر المؤمنین کا حکم لے آیا امیر المؤمنین نے لکھا تھا کہ بیت المقدس سب سے پہلے فتح ہونا چاہیے تھا لیکن اس کا محاصرہ کرنے سے پہلے رومیوں کی کمک کے راستے بند کرنا ضروری ہے عمر رضی اللہ عنہ کو یہاں تک معلوم تھا کہ قیساریہ میں رومی فوج کسیر تعداد میں موجود ہے جو بیت المقدس کو کمک اور دیگر مدد دے سکتی ہے عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں موجود رہ کر بھی معلوم تھا کہ قیساریہ تک رومیوں کی مزید فوج سمندر کے راستے بھی پہن سکتی ہے چنانچہ خلیفت المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ قیساریہ کا اڈا ختم کرنا ضروری ہے امیر المؤمنین نے اپنے حکم اور ہدایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے یزید بن عبی سفیان کو حکم بھیج دیا کہ وہ اپنے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ کو قیساریہ کا محاصرہ کرنے اور رومیوں کے اس مضبوط اور خطرناک خلے کو سر کرنے کے لیے فوراں بھیج دے تاکہ بیت المقدس کی رومی فوج کو قیساریہ سے اور قیساریہ کو سمندر کی طرف سے مدد نہ پہن سکے اور اس سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ قیساریہ اور بیت المقدس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا اس حکم نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ قیساریہ کی فتح کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں گے مدینہ سے یہ جو احکام مختلف سالاروں کو بھیجے گئے ان کے مطابق معاویہ رضی اللہ عنہ نے قیساریہ کا محاصرہ کر لیا وہاں کے رومی سالار کو توقع تھی کہ اتربون اس کی مدد کو آئے گا اس توقع پر اس نے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ دستوں کو قلعے سے باہر نکال کر حملے کر آئے ان حملوں کا تسلسل اور انداز ایسا تھا کہ محاصرہ کا تو صرف نام رہ گیا تھا قلعے کے باہر خون ریز لڑائی شروع ہو گئی رومیوں کے حملوں کا طریقہ یہ تھا کہ قلعے کے دو دروازے کھلتے دو تین دستے رکے ہوئے سیلاب کی مانین باہر آتے اور مسلمانوں پر بڑا شدید حلہ بولتے کچھ دیر لڑ کر وہ پیچھے ہٹتے اور قلعے میں چلے جاتے اور دروازے بند ہو جاتے مسلمانوں نے ان حملوں کا مقابلہ اس طرح کیا کہ رومی دستے باہر آتے تو مسلمان ان کے اقب میں جانے کی کوشش کرتے کہ رومی قلعے میں واپس نہ جا سکیں اقب میں جانا اس وجہ سے بھی خطرناک ہو جاتا کہ قلعے کی دیوار سے ان پر تیر آتے تھے مسلمان رومیوں کے پہلوں کی طرف ہو جاتے اور تیروں کی بوچھاڑوں سے بہت سے رومیوں کو گرا لیتے اس طرح رومیوں نے اتنا نقصان اٹھایا کہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہے قیساریہ کے رومی سالار نے اتربون پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بزدل نہیں ایک روز خود دو چار دستوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل آیا مسلمانوں پر ایسے حملے کئی بار ہو چکے تھے اس لیے انہیں یہ حملے روکنے کا تجربہ ہو گیا تھا اب رومی سالار خود باہر آیا تو مسلمانوں نے پہلے سے زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کیا کئی مجاہدین رومی سالار کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگے لیکن اسے مارنا آسان نظر نہیں آتا تھا وہ محافظوں کے حسار میں تھا آخر وہ دہشت اپنا اثر دکھانے لگی جو رومیوں پر تاریح ہونے لگی تھی وہ تو ہونی ہی تھی وہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر لڑ رہے تھے پہلے حملوں میں جو رومی مارے گئے تھے ان کی لاشیں اٹھائی نہیں گئی تھی بہت سے دن گزر گئے تھے پہلے دنوں کی لاشیں خراب ہو گئی تھی اور ان کا تافن پھیلا ہوا تھا رومیوں پر دہشت تو پہلے ہی تاریح تھی چونکہ ان کا سالار ان کے ساتھ باہر آ گیا تھا اس لیے ان کے حوصلے میں کچھ جان پڑ گئی لیکن ان کا سالار کسی مجاہد کی برچی سے مارا گیا رومیوں میں افرا تفریم مجھ گئی اور وہ قیلے کے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے دروازے کھل گئے اس سے مسلمانوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ بھاگتے اور دہشت زدہ رومیوں کے ساتھ ہی خیلے میں داخل ہو گئے اب قیساریہ مسلمانوں کا تھا جس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ سمندر کی طرف سے رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی تھی قیساریہ کا سالار دل میں یہ افسوس لیے مر گیا کہ اتربون اس کی مدد کو نہ پہنچا اسے معلوم نہیں تھا کہ اتربون قیساریہ کے محاصرے کی اطلاع ملتے ہی اپنا لشکر لے کر بیت المقدس سے چل پڑا تھا لیکن مسلمان جانتے تھے کہ قیساریہ کو بچانے کے لیے بیت المقدس سے مدد آئے گی انہوں نے مدد کو روکنے کا انتظام کر رکھا تھا عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دو سالاروں القما بن حکیم اور مسروق مکی کو بیت المقدس کی طرف اس حکم کے ساتھ بھیز دیا تھا کہ بیت المقدس سے رومی فوج نکلے تو اسے وہیں رکھ لے ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ اتربون اپنی فوج کے ساتھ اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سالار القما بن حکیم اور سالار مشروق مکی کو بیت المقدس کی طرف بھیز دیا اور خود اتربون کے پیچھے گئے لیکن اجنادین تک انہیں کوئی رومی دستہ نظر نہ آیا زمین بتا رہی تھی کہ اجنادین کی طرف فوج گئی ہے شہر کے باہر کچھ لوگ ملے انہوں نے بتایا کہ رومی فوج آئی تھی اور قلعے میں داخل ہو گئی ہے اجنادین دوسرے شہروں کی طرح قلعہ بن شہر تھا اس کے اردگرد گہری اور چوڑی خندق تھی جسے پار کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شہر پناہ کے اردگرد گھوم کر دیکھا قلعہ سر کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی انہوں نے ایک نائب سالار کو تاریخ میں اس کا نام نہیں لکھا اپنی طرف سے ایلٹی بنا کر صلح کے پیغام کے ساتھ قلعے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا یہ ضروری نہیں کہ تم صلح کرا کے ہی آؤ عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایلچی کو ہدایت دے کر آخری بات یہ کہی میں تمہیں جاسوسی کے لیے اندر بھیج رہا ہوں ایک تو یہ اندازہ کرنا کہ اندر کتنی فوج ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی دیکھ سکو دیکھنا اور جائزہ لینا کہ اتربون کا اپنا حوصلہ کتنا مضبوط ہے ایلچی اپنے محافظوں کے ساتھ قلعے میں چلا گیا وہ واپس آیا اور عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے مشاہدات بتائے عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں مطمئن نہ ہوئے کیا یہ کام میں خود نہ کروں عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا جو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ صرف میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں ابن عاصر ایک سالار نے کہا کیا خود جا کر تو اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال رہا خدا کی قسم ایک اور سالار بولا اسلام تجھ جیسے سالار کا نقصان برداشت نہیں کر سکے گا کیا اتربون مجھے قید کر لے گا عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کیا وہ مجھے قتل کر دے گا ہارے ہوئے دشمن سے اچھائی کی توقع نہ رکھ ابن عاصر میں عمر بن عاصر کے روپ میں نہیں جاؤں گا میں اپنا ایلچی بن کر جاؤں گا ہمیں یہ قلعہ لینا ہے میں ہر طریقہ آزماؤں گا عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھیس بدلا اور یہ اعلان کرا کے کہ مسلمانوں کا ایلچی صلح کی شرائط کرنے کے لیے قلعے میں آنا چاہتا ہے قلعے کا دروازہ کھلوایا رومیوں نے مضبوط تختیں خندق پر پھینک کر انہیں خندق پار کروائی اور قلعے کے اندر اپنے سالار اتربون کے پاس لے گئے مختلف مورقوں نے یہ واقعہ لکھا ہے ان کے مطابق عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا روپ اور ہلیا تو بدل لیا تھا لیکن ان کے انداز اور بولنے کے سلیقے اور دو چار باتوں سے اتربون کو شک ہوا کہ یہ شخص ایلچی نہیں ہو سکتا عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سالاری کے تدبر اور استدلال کو نہ چھپا سکے اتربون تجربے کار سالار تھا اور وہ مردم شناز بھی تھا وہ کوئی بہانہ کر کے باہر نکل گیا اور اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلائیا یہ عربی مسلمان جو میرے پاس بیٹھا ہے ابھی واپس جائے گا اتربون نے کمانڈر سے کہا ایک محافظ کو راستے میں بٹھا دو میں اس مسلمان کو اسی راستے سے بھیجوں گا یہ زندہ نہ جائے محافظ اسے قتل کر دے یہ شخص مسلمانوں کا سالار عمر بن عاص ہے اگر سالار نہیں تو یہ عمر بن عاص کا کوئی خاص مشیر ہے اور مجھے یقین ہے کہ عمر بن عاص اسی مشیر کے مشوروں پر عمل کرتا ہے اگر میں نے اسے قتل نہ کیا تو میں سلطنت رومہ سے غداری کروں گا موریخ لکھتے ہیں کہ جس طرح اتربون اٹھ کر باہر نکل گیا تھا اس سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس کی نیت پر شک ہوا وہ واپس آیا تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس کے چہرے پر اور اس کی باتوں میں نمائن تبدیلی دیکھی وہ بھام گئے کہ اتربون کی نیت صاف نہیں انہوں نے پہنٹرہ بدلا معزیس سالار عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا ہم دس جنگی مشیر ہیں جو مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ آئے ہیں میں ان میں سے ایک ہوں میں نے آپ کی شرائط سن لی ہیں میں خود تو فیصلہ نہیں کر سکتا عمر بن عاص کو مشورہ دوں گا کہ وہ آپ کی شرائط قبول کر لے مجھے امید ہے کہ میرے مشورے پر عمل ہوگا اور مزید خون نہیں بہے گا اتربون دھوکے میں آ گیا وہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ باہر نکلا اور محافظ دستے کے کماندر کو اشارہ کیا کہ اس شخص کو ختل کرنے کی ضرورت نہیں اس طرح عمر بن عاص رضی اللہ عنہ زندہ قلعے سے نکل آئے باہر آ کر انہوں نے للکار کر کہا اتربون میں عمر بن عاص ہوں اس کے بعد اجنادین کے میدان میں دونوں فوجوں کے درمیان جو مارکہ ہوا وہ جنگ یرموگ جیسا خون ریس تھا ہم اس مارکے کی تفصیلات بیان نہیں کر رہے کہ اتربون نے قلعے سے باہر آ کر لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کئیسی کئیسی چالین چل کر رومیوں کو بے تہاشا جانی نقصان پہنچا کر پسپا کیا اتربون اپنے بچے کچھے دستوں کو ساتھ لے کر بیت المقدس جا پہنچا اور وہاں قلعہ بند ہو گیا اس مارکے میں مسلمانوں نے بہت جانی نقصان اٹھایا تھا جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ قیساریہ پر اپنا قبضہ ہو گیا ہے تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمے کا حکم دے دیا ہراول میں خالد رضی اللہ عنہ اپنے مقصوص رسالے کے ساتھ جا رہے تھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ اتربون لڑنے کے قابل نہیں رہا پھر بھی احتیاط کی ضرورت تھی بیت المقدس کا اندرونی ماحول کچھ اور ہی تھا وہی اتربون جس نے قیساریہ کے رومی سالار کو بزدل کہا تھا وہ اب بیت المقدس کے بڑے پادری اسخف سفر نوس کے پاس شکست خوردگی کے عالم میں بیٹھا تھا بس بشمال